اسلام علیکم جی یہ ہمارا روم ہے 402 ہم نہا دو کے فریش ہو گئے آتے ہیں اٹھائیس گھنٹے کا سفر کرنے کے بارے میں تھکاوٹ بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے مولا کا روزہ دور سے دیکھ رہا ہے جو کہ ہم ٹیلی ویژن میں پچرز میں دیکھتے ہیں تو ابھی ہم تینوں یہ ریڈی ہو کے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مولا رضا کے روزے پہ یہ لیفٹ ہے لیفٹ کے کھلنے کا ویٹ کر رہا ہے فورت فلور پہ ہمارا روم ہے اور اتحاد ہوتل ہے جی یہ مولا رضا کے حرم کے بلکل ساتھ یہ ہے کوئی اتنا دور نہیں ہے یہ 402 یہ ہمارا روم نمبر ہے اور ابھی ہم نے روم اپنا لوگ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں مولا رضا بادشاہ کے حرم میں متاہر پر اور آپ کو بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ زیارات کروائیں گے جبکہ جتنا سفر ہم نے کیا تھا اگر ہم پاکستان میں ہوتے یا بیسے گئے آئے ہوتے تو یقینا ہم سے وہ نہیں ہونا تھا اس وقت اتنا ایکٹیو نہیں ہی رہا جانا تھا لیکن قسم بہ خدا جب مشہد میں انٹر ہویا ہے تب سے ایک تو میں مشہد شہر کو دیکھتا رہا ہوں بڑا ویل ڈیویلپ سٹی ہے اور بڑا ہی کمال کا شہر ہے یہ اب ہم لفٹ میں داخل ہو گئے ہیں جب ہم نے دیکھا ہے مولا رضا بادشاہ کا روزہ تب تو بلکل ہی سکون ہو گیا بلکل ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں گراؤن فلور میں اور جا کے پھر آپ کو بھی ہم دیکھاتے ہیں ماہول سارا مولا کے شہر میں ہم پہنچے ہوئے ہیں اور کافی دیر تک تو لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یہ حقیقت ہے انہیں یقین اب اس پہ یقین کرنا ہے ہم کو اور یہ گراؤن فلور میں ہم ابھی ہم پر ایک پر آئے ہیں پر ایک پر آئے ہیں گراؤن فلور میں ہم جا رہے ہیں سب بھائے دیں طبقہ اول یار یہ ہماری اوقات نہیں ہے قسم با خدا یہ ہمیں خواب لگ رہا ہے خواب وہ دیکھیں وادی رضوان اور وہ سامنے حرم ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں اور ایکسائٹمنٹ لیول بہت روج پہ ہے اٹھائیس گھنٹے کا سفر کی ہے کوئی تھکاوٹ نہیں اس وقت اور بس حرم میں جانے کی ہمیں ہے یہ لمحات ناقابل یقین ہے ہمارے لیے سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسے ہوگا مولا کا حرم سبحان اللہ سلام یہ باغر رضوان ہے ہمیں یہ ادنان بھائی نے جو ہمارے چچو ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں چچا انہوں نے ہمیں یہ بتایا یہ ہم انشاءاللہ اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مولا کے حرم میں داخل ہو چکے ہیں بہت بڑا احاتہ ہے بہت بڑا حرم ہے یہ اور کچھ اپنے آپ پہ کابو نہیں رکھ پا رہے ہیں میں بار بار کمر کو کہہ رہا ہوں کہ کمر یہ حقیقت ہے یہ خواب ہے یہ کیا ہے لیکن یہ حقیقت ہے اس وقت اور بلکل بھی یقین نہیں آرہا کہ ہم اس قابل کہا کہ ہم حال نبی اولاد علی کے در پہ اس طرح ڈائریکٹ پہنچ سکیں اٹھوں امام کے در پہ ہم آگئے ہیں جو خود بہت بڑا ایک بہت بڑا یہ ہمارے لیے ہے یہ ذرا حرم دیکھئے چاروں اور سے یہ اندر سے ابھی ہم دکھا رہے ہیں یہ ایک سائیڈ ہے ابھی اب ہم پہلے ہم ادھر سے بھی انٹر ہو سکتے تھے لیکن ہم نے کہا ہم جو مین سائیڈ ہے نا گمبت والی سائیڈ اس سائیڈ سے انٹر ہوتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ سہن امام حسن مجتبہ یہ سہن آزادی رائٹ پہ ہے اور سہن امام حسن مجتبہ یہ سامنے والا ہے سہن امام حسن مجتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم حرم کا احاتہ چاہ کیجئے ہم جس سائیڈ سے انٹر ہوئے تھے وہ اتنا بڑا تھا اور پھر اب ہم اس سائیڈ پہ جب آئے ہیں تو یہ بھی ہال اس سے بھی زیادہ بڑا ہے یہ والا احاتہ اور وہ ای تنک مین ڈور ہے ارسلان حیدر صاحب آپ کے کیا جذبات ہیں اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتے گاڑی میں سے اترے ہیں تو جسم میں ٹانگوں میں پاؤں میں اتنی درتیں تھیں سر میں جیسے گاڑی سے اتر کے روڑ کی طرف آئے ہیں تو پہلی نگاہ پڑی ہے روزہ مبارک پہ ساری دھکاوٹ اتر گی اسی وقت اتر گی ساری دھکاوٹ اور بس یہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ جلدی جلدی ہوتل جا کے چینج کر کے کمر بھائی آپ کیا کہیں گے بھائی میرے پاس تو میں مجھ سے کچھ الفاظ نہیں نکرے کہ اتنی خوشی ہے کہ اٹھائی سگنٹے کے سفر کیا ہم نے اٹھائی سی تھکاوٹ نہیں ہے اور بس دیکھی جا رہے ہیں جب تک گاڑی میں تھے تب تک تھکاوٹ تو تھی تب تک کی لیکن جیسے مولا کا پہلی نگاہ پڑی ہے تو اس کے بعد سے تو ایسے جیسے بلکل تھکاوٹ اتر گئی اور ذرا سے بھی نہیں ہے آپ غور کریں ہلکی ہلکی صبح نمدار ہوئی ہے فجر کی ازان یعنی فجر کی جماعت یہاں پہ ہو چکی ہے ہم پہنچے تھوڑا لیٹ ہے ناتے تو تھوڑا میں لگا ہے ٹائم لیکن ہم یہاں پہنچ گئے ابھی فجر کی نماز کا وقت تو ہے بلکل ہے لیکن ہلکی ہلکی صبح نمدار ہو رہی ہے اور یہ سہنِ آزادی خیابانِ شہیدِ نواب سفوی اور یہ ہم پروپر ہال میں اب انٹر ہم ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نمائش گا ہے اور فروش گا ہے یہ لائبری ہے اور یہ اب ہم حرم مطاہر کے اندر تقریبا یہ پہنچ گئے ہیں یہاں سے اب رائٹ ہوگی انٹری میں یہ ماشاء اللہ آپ حرم دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ یہ ہم ٹیلی ویشن میں پکچرز میں دیکھتے تھے کمر اور ابھی بھی ہم جب ہوتل میں بیٹھے تھے تو ٹیلی ویشن ہم نے ہوتل کا ٹیلی ویشن جب ہم نے آن کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی یہی چل رہا تھا لائے بھارہ میں امامِ رضا تو ہم اس وقت بھی مسکرہ رہے تھے کہ دیکھو اب ہم ٹیلی ویشن میں تو بہت دیکھتے تھے اب ہم ریل میں یہاں پہ پہنچیں گے تقریبا یہ پندرہ بیس منٹ پہلے کی بات ہے پندرہ بیس منٹ بعد ہم ریل میں یہاں پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ پتہ نہیں کون سی ہماری دعا یہ کون سا اچھا کام کیا یہ ماں کی دعا لگی ہے کیا ہوگا کہ یہ ہم اس قابل ہمیں مولا نے بنایا کہ ہم ریل میں یہاں پہنچے ہیں اور یہ بہت بڑی بہت بڑی ایک بات ہے خدا کی قسم کمر میں تو کیا بھولیں یہ یہ دھو رہے ہیں یہ دھو رہے ہیں یہ دھو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد دوستہ میرے پاس اس وقت بالکل الفاظ نہیں ہے میرا حلق سوک رہا ہے اور مجھے اس سے اپنی جذبات پہ قابو نہیں رکھا جا رہا ہے ہم مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم متاہر میں داخل ہو چکے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک ذریع کا اندرونی گیٹ ہے اور ہم ذریع کے اندر جائیں گے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا یہ بنایا گیا ہے عرم کا ہال یہ سب کچھ اتنا حسین ہے صبح و صادق کا وقت ہے سبحان اللہ یہ چشمہ مولا کے در پر جو ہے بڑا فیرمہ سیئے یہ دیکھے پونی چل رہا اس میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رضا کے روزہ اتھر میں ان کے سہن میں ہم نے نماز فجر ادا کی ہے اور اس کے بعد اب ہم اندر اجزائیں گے زری مبارک کے اندر انشاءاللہ یہ نماز جو پڑی ہے زندگی کی ساری نمازیں ایک طرف اس نماز کا جو سرور ہے جو اس میں جذبات تھے وہ ایک طرف تھے ابھی تھوڑی دیر میں ہم زری کے اندر جائیں گے سبحان اللہ کتنا خوبصورت یہ کام ہوا ہوا ہے یہ بزرگ کھڑے ہیں ویلکم کرنے کے لیے زائرین کو یہ کتنا پیارا کام ہوا ہوا ہے اندر پرزے کے فانوس لگے تو وہیوں لگ رہے ہیں آپ جنت میں داخل ہو گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی کہنے کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لوگ نمازیں پڑ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ روزے کے اندر اللہ ملائکی زرگان میں سامنے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ اسلام علیکم جی دوست تو ابھی ہم نے مولا رضا بادشاہ کے حرم متحر میں سلام کیا ہے جو عالم تھا وہاں پہ وہ بالکل جذباتی تھا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا کریں کیا کہیں کیا بولیں اور ابھی ہم یہ ذریع مبارک کا اندر والا گیٹ ہے وہاں سے سلام کر کے باہت نکلیں یہ فجر کا وقت ہے لیکن ابھی بھی رش ہے تو جب میں وہی بات کر رہا تھا ابھی اپنی بھائیوں سے کہ جب یہ شام ہوگی لوگ جاگیں گے تب رش کا عالم کیا ہوگا تو بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ سلام کر رہے ہیں اور وہ بہت جذباتی مناظر اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے نہ اسلام ہی نہ کمر ہی نہ مہنی سمجھیں یہ نہیں آرہا تھا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کبھی حقیقت ہوگی اس طرح کہ ہم اس طرح علی رسول کے در پر اس طرح پہنچیں گے اور ہمارا بھی سلام ہوگا ہم ٹی وی میں یہ دیکھیں ہے تشمہ دیکھیں جتنا پیارا ہے لوگ یہاں سے بہت سکتے جا رہے ہیں اور ہمینے ایک سائیڈ پہلے ہم کسی اور سائیڈ دے دوسری پہ گئے اب یہ پیسری سائیڈ کے منظرے ہیں اللہ موسیقی کتنا خوبصورت بنایا ہے اتنا پیارا کام ہوا ہے ارکیٹک اندر فانس کا ایسا لگا ہوا ہے کتنا شیشے کا کام ہوا ہے جواروں کے کتنا خوبصورت لکھائی ہوئی ہے یا کیا خوبصورت جنت بنائی ہوئی یہ باتے ہی ہوئی ہے سبحان اللہ اور جتنے علماء ہیں جن کو ہم عالم کہتے ہیں یہاں پہ وہ خادمین ہیں اور ہم نے ان کے بیوٹی بدلتے دیتا ہے خادمیت جن کے پاس ہم پہنچے ہیں سبحان اللہ جنہوں نے ہمیں ہوتل میں ٹھہرایا ہے بہت بڑا یہ عزاز ہے ہمارے لئے اور میں خاص وقت پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے مجھے خاص دعا کے لئے بولا تھا ان کے لئے یہ ہے کہ میں ان کی ساری دعایں میری دعا ہے کہ مولا قبول فرمائے کیونکہ مجھے ابھی سب کا تو یاد نہیں رہے گا سب کی دعا مولا قبول فرمائے یہ میری دلی دعا ہے مولا رضا بادشاہ کے حرم میں ہماری پہلی حاضری دلکل کچھ پتہ نہیں ہے دماغ بند ہو گئے ہیں کچھ ہوش نہیں جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے اور بہت ہی خوش قسمت دن ہماری زندگی کا لگ رہا ہے کہ آج اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوئے مولا کے بادشاہ میں پہلی حاضری تو پہلے آئے ایک نظرانہ ہم پیش کر رہے ہیں یا رضا یا رضا مولا یا غریب الگربا یا رضا یا رضا مولا یا غریب الگربا روتے ہوئے ہیں آگئے روتے ہوئے ہیں آگئے یا رضا مولا یا رضا مولا یا غریب الگربا یا رضا یا رضا مولا یا غریب الگربا روتے ہوئے ہیں آگئے روتے ہوئے ہیں آگئے سن آسیوں کی التجا یا رضا یا رضا مولا یا غریب الگربا یا رضا یا رضا مولا یا رضا مولا یا غریب الگربا روتے ہوئے ہیں آگئے روتے ہوئے ہیں آگئے سن آسیوں کی التجا یا رضا یا رضا یا غریب الگربا رضا مولا رضا علیہ السلام بلانتر سلام ہم نے سلام کر لیا ہے کلام بھی پڑھ لیا اب ہم واپس جا رہے تھے تو چونکہ مولا کا دستر خان بڑا مشہور ہے ہم نے اس بارے میں ساری نالج لینی ہے لیکن جاتے جاتے ہیں چائے خانہ حضرت رضا علیہ السلام ہمیں نظر آئے جہاں سے ہم نے یہ کہوہ ساتھ یہ شیر مول اور ساتھ یہ ایک ویفر ہمیں دیا گیا ہے یہ ہم لے کے یہاں سائیڈ میں آکے بیٹھیں ہم یہ بکھا رہے ہیں یہ دیکھیں چائے خانہ امام رضا وہ سامنے ہی ہے مولا کا تلنگر ہر وقت چل رہا ہے یہاں پہ اور ہمیں بھوک بھی اس وقت فیل ہو رہی تھی کیونکہ ہم اٹھائیز گھنٹے سے سفر گیا اور ہم نے کھانا بیچ میں نہیں کھایا ہی تھا